اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سعودی عرب کے کچھ بڑی اور ضروری خبروں کے لیے آپ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں ویڈیو بہت جبرزست ہونے والی ہے ایک خبر انڈیا کی ہے اور ماں کی خبر سعودی عرب کی ہے آپ ویڈیو پر بنے رہے ہیں اور ویڈیو لاشتے ضرور دیکھ کریں چلتے ہیں خبر کی طرف انڈیا کی خبر ہے یہ انڈی کو فلائٹ کو لے کر ہے پہلے بھی ایسے بہت ساری خبریں ہم نے بریک کی ہیں لیکن پھر بھی ایسا آ رہا ہے بھی کہ ٹیکنیکل خرابی کے قارن امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑتا ہے اور یہ انڈی کو فلائٹ ونگلور سے بنا رہا جا رہی تھی اور اس فلائٹ کو امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا اس میں ٹیکنیکل خرابی کے قارن اس کو بتایا گیا کہ امرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا تھا اس فلائٹ کو اور اس فلائٹ کو لینڈنگ کرنے کے لیے سمساباد ائرپورٹ پر امرجنسی لینڈنگ کی تھی ہے فلائٹ اس فلائٹ کا نمبر ہے سکس ای ایٹ نائن سیون اور اس فلائٹ میں یاتری جو سوار تھے ایک سو سیتیس لوگ سوار تھے اور سب کو سرچھت بچا لیا گیا ہے انڈی کو فلائٹ کو ہی لے کر ہے یہ دو اپریل کی خبر ہے دو اپریل کو انڈی کو فلائٹ جو راستہ دو گھنٹے کا ہے اس راستے کو اتنا دیری لگا دی کی پندرہ گھنٹے لگ گئے اس راستے پہ جانے کے لیے اور یہ پونہ سے بنگلور جا رہی تھی فلائٹ اور اس میں ٹائم بے ٹائم چنج ہوتا رہا کیونکہ آئے دن یہ ٹیکنکل خرابی انڈیا کی فلائٹوں میں ہوتی رہتی ہیں پہلے جس سے فلائٹ ہی ہے لیکن بار بار اگر ایسا کوئی خرابی آتا ہے تو پھر مسافروں کا مسافروں کا بھی ٹینسن ہو جاتا ہے کہ اس فلائٹ سی لیڈنگ کرنا پڑتا ہے تو اب کون سے اسی فلائٹ ہم کریں یہ انڈیا کا بھی سننے میں آتا تھا سپائی جیٹ کا بھی اور یہ انڈی کو فلائٹ کا بھی یہ مسئلہ میں بریک کود کیا ہوں اور سننے میں آتا تھا کہ آئے دن ان کا ٹیکنکل خرابی کا مسئلہ بنتا رہتا تھا اور ایک بار پھر سے انڈیا میں انڈیا میں کرونا کا سنکرم بڑھنے کا خطرہ مڑنا نے لگا ہے اور یہ نیوچ کے حساب سے بتایا گیا وہاں پہ بھی پابندیاں ماسک کی اور ہر طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور یہ مہراشت کا ایک سہر ستارہ ہے ستارہ میں جو ہے کرونا کا پرکو پھر سے اُبر رہا ہے اور وہاں پر گاڑی لائنز بتائے گئی ہیں اور یہ ماسک لگانا کیول ستارہ جلے میں ہی ضروری کی گئی ہیں باقی مہراشت کے اندر کہیں بھی ماسک لگانے کیلئے نہیں بتایا گیا ہے اور یہ ستارہ میں ہی پابندی آئیت کی گئی ہے اور یہ خبر سعودی عرب کی ہے سعودی عرب میں آٹھ لوگوں کو گریبتار کیا گیا ہے جو انڈین بتایا جا رہے ہیں اور ان لوگ ایسی حرکت کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی غلط سمجھیں گے اس حرکت کو اور ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا دستاویج بھی نہیں تھا اور ان کے پاس نااکامہ تھا نااکامہ بھی تھا تو اسپائر تھا ان کے پاس کوئی ایسا کاغذ نہیں تھا کہ یہ آپ اس کوئی ایسی چلائیں اور ان آٹھ لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے ریاد میں اور ان کو جب جانچ افیان کیا گیا تو ان کے پاس ناکامہ ملا اور سب عوید کام کر رہے تھے کسی کے پاس کوئی بھی آئی ڈیا اسی نہیں تھی اور یہ عمرہ عمرہ کے لیے عمرہ حج اور عمرہ کے بھیجنے کے لیے ایک عاپس ڈبلی کے عاپس بنائے اور وہ عاپس کے تھروج انہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے انتجام کر رہے تھے لیکن انتجام سے پہلے ان کا انتجام ہو گیا اور ان لوگوں کو سعودی پولیس نے آریشٹ کر لیا اور جب جانچ کی تو ان کے پاس ناکامہ ملا نہ کچھ ملا اور یہ ریاد میں ان لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے یہ آٹھ لوگ ہیں بہت غلط کام کر رہے تھے یہ جسے لوگ اپنے اتنی مہنس سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے اور انہیں کو جال ساجی میں فسانے کے چکر میں ان لوگ اپنا دماغ لگا رہے تھے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر کے مطابق تو اس سے کچھ نہیں ہے کہ کوئی آر لوگوں کو فسائے ہیں لیکن یہ انتجام ہی کر رہے تھے لیکن ان لوگوں کا انتجام ہو گیا چھلو اچھی بات ہے سعودی کی پولیس ہر چیز پر نظر بنا کے رکھتی ہے اور وہاں سے جسے تم کمانے آئے ایک ٹوک کامہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد آپ کانون کا اولنگن کر رہے ہو اس کے بعد آپ ایسا گلت کام کر رہے ہو کہ جس کو بیشواس ہے وہ بیشواس بھی آپ لوگ برباد کر رہے ہو کہ عمرہ جائرینوں کے لیے آپ ان کو لوٹتے اس کے بعد غلط طریقے سے آپ دردر پیسہ لے کے پھر فرار ہو جاتے تم آٹھ لوگ جندگیاں کس کی برباد کر رہے ہو اپنے تو برباد ہے لیکن دوسروں کی بھی برباد کر رہے ہو اور ان لوگوں کے پاس جو ہے آپ اس چلانے کا کوئی پرمان نہیں تھا اور آپ اس ان لوگ چلانے کی ہر چیز پرنٹنگ مسین سے لگا کہ ان کے پاس لپٹ آپ اور ہر چیز ان کے پاس موجود تھا لیکن ان کا نہ لائسنس تھا ان کو خود آوید اور ان لوگوں کو سعودی پلیس نے گریفتار کر لیا یہ آٹھ لوگ ہیں یہ انڈیا کے بتائے جا رہے ہیں اور منسٹری آف ایمن ریسورس کی طرف سے ایک خبر بہت اچھی بتائے گئے کہ جیسے آپ پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو آپ جیسے آپ کوئی بھی ایٹکل نہیں جانتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ میں آپ فنس گئے تو آپ کو بہت بڑی پریسانی ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ جانیں گے تو کیا رہتا ہے آپ کو سہولیت ملتی ہے جیسے آپ سے کوئی بیان باجی نہیں کرے گا کیوں کہ ایٹکل آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم نوکری کس کٹیگری میں کر رہے ہیں تو اس آپ سے بتایا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے یہ آپ ویڈیو روک کر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کٹیگری میں ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے منسٹری آف ایمن ریسورس کی طرف سے ہی بتایا جاتا ہے اور آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور بھی لائکن آل پر کر دیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹ فیسن آپ کو ملے چلتے ہیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں ہمیں دے اجازت خدا حافظ